مگر اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ظاہرے کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ اتحادیوں کو بھی جب آپ جاتے ہیں تو مکو ایم آپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے نون لیگ اور بولانا فضور ایمان کی گارنٹی مانگتی ہے کاف لیگ نون لیگ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور زرداری صاحب کی گارنٹی مانگتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ آپ اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں کہ جو وعدے آج کر رہے ہیں اور دوسرے سے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس پر عمل کر لیں گے کیونکہ آپ دونوں کی آپس میں ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے ہمارا جو انٹریکشن ہوا ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو رہا ہے اور میں نے ایم کیو ایم کے ہر جو مطالبہ ہمارے سامنے رکھا گیا وہ مان بھی چکے ہیں اور میں ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی پروگرس کے لیے ہمارا صوبہ کی پروگرس کے لیے اور کراچی کی پروگرس کے لیے جتنا ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہمارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ پورا ملک کی بہتری کے لیے ہوگا جہاں تک پروسہ کی بات ہے ہمارا ایسے کوئی بات نہیں ہے ہمارا ایم کیو ایم کیو ایم کیو پروسہ ہے اور ایم کیو ایم کیو پروسہ ہے جس سٹیٹمنٹس کے آپ پروفر کر رہے ہو میرے خیال میں ہمارے طرف سے اور ان کے طرف سے اس میں clarifications بھی آئے ہیں I'm looking forward to the day کہ when they are ready to sign this agreement with me and we can announce publicly that the Pakistan People's Party and MQM Pakistan are forming a partnership for a working relationship for the progress of Karachi for the progress of Sint and for the progress of Pakistan جہاں تک کیو لیگ کی بات ہے ان کا ماضی ہے 25 years سے کیو لیگ اور نون لیگ کا ایک تاریخ ہے لیکن ہم سب پاکستان People's Party مسلم لیگ سارے جماعتیں ایک بڑا مقصد کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سائٹ پہ رکھیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا مفاد میں ہے ملک کا مفاد میں ہے کہ یہ ایک شخص جو کسی سے نہ اپنے اتحادیوں سے نہ اپنا ناراض ممبرز سے نہ آپوزیشن جماعتوں سے تین سال سے بات کرنے کو تیار تھا نہ ہم سے بات کیا آئی ایم ایف کے پالیسی پہ نہ ہم سے بات ہوا کشمیر پہ جو حملہ ہوا نہ ہم سے اس پورے سلسلے میں کسی ایک قومی ایشیو پہ افغانستان ہو گیا دیشتگردی کے واقعیوں جو پھر سے آ رہے ہیں ٹی ٹی پی سے جو ڈیل کرتے ہیں اسی ایک واقعے پہ اس نے نہ ہم سے بات کیا نہ اپنے اتحادیوں سے بات کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے ایک دوسری کے ساتھ اس حد تک کمفٹیبل ہونا چاہیے جی ہم ہر کسی کے ساتھ بیسٹ فرینز تو نہیں ہیں لیکن اس حد تک تو ہمارا کمفٹیبل لیول ہے کہ ہم سب مل کے ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں الیکٹورل ریفارمز پہ بات کر سکتے ہیں اور نیا الیکشنز کی طرف بھر سکتے ہیں اور پھر جو پاکستان کے عوام فیصلہ کرے بھر صاحب بکر کیا کیا اس پہ بھی کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے یا کوئی روم موجود ہے کیونکہ ایمکیو ایم نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہے یعنی مائنس ون کی بات کی قاف لیگ نے بھی اس کو انڈورس کیا تحریک انصاف کی ایم این اے کراچی سے نجی بھارون صاحب انہوں نے بھی کہا کہ سائیڈ میں ہو جائیں عمران خان صاحب تو تحریک انصاف کی حکومت چلے کیا یہ آپشن ہے آپ لوگوں کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری حکومت کو ہی گھر جانا ہوگا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے جہاں تک اگر یہ جو ان کا پیسہ کے الزام میں کوئی سچ ہوتا تو ان کا اپنا ایم این اے کراچی سے ان کے اپنے اتحادیوں اس قسم کے بات نہیں کر رہے ہوں گے ان کا اس قسم کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا بھی صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور یہ وہ شخص عمران خان ہے یہ غیر جمہوری شخص جو غیر جمہوری طریقے سے اس ملک کو چلا رہا ہے اور غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں نے پہلے دن سے واضح کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں مجوریٹی میں ہیں وہ ہمارا مسلم لیگ نون ہے قائد حضب اختلاف شباز شریف ہے تو اس کا حق ہے ان کا حق ہے کہ اپنا وزیر آزم کے نمائندہ سامنے لے کر آئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ نہیں لے کر آئے گی اور انہی اسیمبلیوں سے وقت پورا کریں یا پھر ایسا کچھ ہے کہ سندھ اسیمبلی اپنا ٹائم پورا کرے اور سندھ حکومت پنجاب بھی تبدیلی کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کرے مگر مرکز میں الیکشن ہو جائیں آپ سمجھتے ہیں ہر جگہ پانچ ماہ سال پورے ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ الیکٹرالل رفارمز ہے اور میرا خیال میں میرا پارٹی کا خیال میں جتنا جلدی ممکن ہے ہمیں وہ الیکٹرالل رفارمز کروانا ہے اور نیا صاف شفاف الیکشنز کی طرف بھرنا چاہیے اور وہ اس لیے کہ اس حکومت کو عمران خان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرا خیال میں جو بھی نیا حکومت بنے گا ان کو کوئی لانگ ٹرم مینڈیٹ ہوگا ان کا شورٹ ٹرم مینڈیٹ الیکٹرالل رفارمز تک محدود ہوگا اور جو بھی ہمارا اپوزیشن کے اتحادی جو بھی ناراض میمبرز ہمیں جوائن کریں گے دم اعتماد کے بعد یا حکومت کے آج کے جو اتحادی ہیں اگر کل وہ ہمارے اتحادی ہوں گے تو ہم سب مل کے یہ فیصلے کنسنسز کے ساتھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں مہینے ہیں ہفتے ہیں کتنا ٹائم ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں اور جلدی سے الیکشن کی طرف جائیں میرا سوچ میں میرا نظر میں الیکٹرالل رفارمز کے لیے کچھ مہینوں ہی ضروری ہوگا اس سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے شباہ شریف صاحب نے نیشنل گورنمنٹ کا کا ہے مائنس پاکستان تحریک انصاف آپ بھی اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ایک طرف رکھ کے تمام جماعتیں پانچ سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنایں یہ پانچ سال کی بات پہ ہمارا آپس میں کوئی مشاورت نہیں ہوا کل اپوزیشن لیڈر کا ایک میٹنگ ہے پارلمانی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اس پہ کچھ شاید بات ہو ہمارا جہاں تک بات ہوا ہے وہ صاف و شفاف الیکشنز کے لیے وہ الیکٹارل رفارمز کے لیے اور وہ پانچ سال کے لیے نہیں وہ اس دوران کے لیے اس پیڈیٹ کے لیے جب تک کہ ہمیں اس ملک کے لیے صاف و شفاف الیکشنز کا بندباس نہیں کر سکے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اس پہ ہمارا تبصرہ نہیں ہوا ہے مگر آپ کو لگتا ہے آئیڈیا کوئی حقیقی معنوں میں اس کو عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں کیونکہ اگر الیکشن میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے کوئی سیٹ ایجسمنٹ تو کریں گے نہیں تو یہ بڑا مشکل ہے آئیڈیا کہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں مگر نیشل گورنمنٹ بنانے کی نیت سے لڑیں ہم اپنا منشور پاکستان کے اوام سامنے لے کر آئے اور جو پھر اپنے نماثتے چنین گے پھر ان کا ذمہ داری ہوگا کہ وہ حکومت بنائیں اس حکومت کے بنانے کیلئے اس وقت کا بات ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ بات کریں گے یہ شباز شریف صاحب گر آئے ہوگا کہ ایک قومی حکومت ہونا چاہیے اس بات پہ ہم اپنے جماعت میں ضرور زور دیں گے لیکن اس وقت ہمارا جو بندوق کے نشان پر ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری ہتیار غیر جمہوری ہتیار نہیں جمہوری ہتیار اپنا آکے غیر جمہوری شخص کو ہٹایا جائیں پھر آپ کو یہ نہیں لگتا ہے جب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی تعداد پوری کریں دس لاکھ لوگ تھڑکوں پرنا لے کر رہے ہیں تو آپ پی ڈی ایم کو کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ بھی آپ بھی اپنا لانگ مارٹ چھوڑیں اب 28 تاریخ کو اپنی تعداد پوری کریں کنفرنٹیشن کا محول ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ سازی تک بات ہی نہ جائے اور چیزیں ڈی ریل ہو جائیں اس لئے ان کا فوکس ہوگی ایک سو بہتر لوگ ہم نے بس پورے کرنا ہے جب بھی جلاس ہوگا اپوزیشن کا پورا فوکس تو اسی پہ ہے کہ ہم اپنا ممبرز پورا کریں اور یہ خان صاحب کا پروکیشن ہے کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ ادم اعتماد کا ووٹنگ کا ایک دن پہلے وہ ڈی چھوڑ میں جلسہ کر رہا ہے میں جیسے میں نے پہلے سمجھایا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ اعلان آرٹیکل سکس کے اندر آئے گا اگر وہ کوشش کرے گا کہ بای شو فورس اور بای یوسف فورس جہاں تک پی ڈی ایم کی مارچ ہے یہ تو پہلے سے تہشدہ تھا ان کا ڈیٹس بھی پہلے سے تہشدہ تھا اور ان کا تیاری بھی پہلے سے چل رہا تھا اور اگر خان صاحب اتنا پرووکیٹیو موو لیں گے تو آپ پھر پی ڈی ایم سے کیے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اتنا پرووکیٹیو بیان دینے کے بعد وہ پہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہمارا جماعت میں اس پوائنٹ پہ مشفرہ ہو رہا ہے اور میرے اوپر بھی بہت ہی پریشر ہے میرا سندھ صدر نے مطالبہ کیا کہ میں سندھ سے جلوس نکالوں میرا پنجاب صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ میں گجر خان سے جلوس شروع کروں میرا کفختون خواہ کا صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ میں پشاور سے جلوس شروع کر کے اس مارچ میں حصہ دوں میرا ازاد کشمیر کا صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ میں ازاد کشمیر سے ریلی نکال کے اس مارچ میں شریک ہو ہم اپنا پارٹی میں ضرور مشفرہ کریں گے لیکن ہمارا جو فوکس ہے ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ادم اعتماد ہے اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے کام ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تعداد پورے ہیں اور جب آپ کی گنتی پوری ہے تو آپ اسی کانفیڈنس کے ساتھ اس عمل داخل میں آگے بھرتے ہیں حکومت کو جو ہمارا نہ صرف مشفرہ ہے مگر مطالبہ ہے کہ فوراں ادم اعتماد لے کر آئیں جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا